کڑاکے کی سردی ہے دندھ ہے ویزیبلٹی کافی لو ہے لیکن بی ایس ایف کے جوان ڈٹے ہوئے ہیں انتر راشتری سیما پر اس بات کو سنشت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگر کوئی ناپاک حرکت کی جاتی ہے تو اسے قرارے سے قرارہ جواب دیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایس ایف بارڈر سیکیورٹی فورس کے وہ جامباز سپاہی ہیں جو انتر راشتری سیما پر چوبیسوں گھنٹیں نگرانی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک پٹرول چل رہی ہے انتر راشتری سیما پر کیونکہ بی ایس ایف کے پاس اس طرح کی جانکاری ہے کہ پاکستان کی طرف سے کئی ناپاک حرکتیں کی ساجش رچی جاری ہے کہ کسی طریقے آتنک وادیوں سے گسپیٹ کرائی جائے لیکن بی ایس ایف کے یہ وہ جامباز سپاہی ہیں جو اس بات کو سنشت کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر ایک ساجش چاہے وہ آتنک وادیوں سے گسپیٹ کرانی ہو چاہے ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں کی کھیپ یا نارکوٹکس کی کھیپ کو بھار کرتے ہیں کہ ہر ایک ناپاک حرکت کو وفل کیا جائے ابھی بی ایس ایف کے پاس اس طرح کے انپوٹس ہیں کہ پاکستانی سائٹ سے کوشش کی جاری ہے کہ جو ٹرینڈ آتنک وادی ہیں انہیں گسپیٹ کرائی جائے دھارہ تین سو ستر جب ہٹائی گئی پانچ اگز دو ہزار انیس کو تب سے پاکستان اس بات کو لے کر بوخلاہٹ میں ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات جو ہیں وہ سامانے بنے ہوئے ہیں پاکستان کی ساجش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گسپیٹ کر آکے جمہو کشمیر میں حالات کو خراب کیا جائے لیکن بی ایس ایف کے یہ جوان اس بات کو سنشت کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر ایک ناپاک حرکت کو ناکامیاب کیا جائے ویڈیو جرنلس چاند کے ساتھ میں تجندر سنگھ سوڑی نیوز ایٹین کے لیے کڑاکے کی سردی ہے دندھ ہے ویزیبلٹی کافی لو ہے لیکن بی ایس ایف کے جوان ڈٹے ہوئے ہیں انتراشتری سیما پر اس بات کو سنشت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگر کوئی ناپاک حر جاتی ہے تو اسے قرارے سے قرارہ جواب دیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایس ایف بارڈر سیکیورٹی فورس کے وہ جامباز سپاہی ہیں جو انتراشتری سیما پر چوبیسوں گھنٹیں نگرانی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک پٹرولنگ چل رہی ہے انتراشتری سیما پر کیونکہ بی ایس ایف کے پاس اس طرح کی جانکاری ہے کہ پاکستان کی طرف سے کئی ناپاک حرکتیں کی ساجش رچی جاری ہے کہ کسی طریقے آتنک وادیوں سے گسپیٹ کر آئی جائے لیکن بی ایس ایف کے یہ وہ جامباز سپاہی ہیں جو اس بات کو سنشت کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر ایک ساجش چاہے وہ آتنک وادیوں سے گسپیٹ کرانی ہو چاہے ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں کی کھیپ یا نارکوٹکس کی کھیپ کو بھارت میں بھیجنا ہو بی ایس ایف کے جوان اس بات کو سنشت کرتے ہیں کہ ہر ایک ناپاک حرکت کو وفل کیا جائے ابھی بی ایس ایف کے پاس اس طرح کے انپورٹس ہیں کہ پاکستانی سائٹ سے کوشش کی جاری ہے کہ جو ٹرینڈ آتنک وادی ہیں انہیں گسپیٹ کرائی جائے دھارہ تین سو ستر رب ہٹائی گئی پانچ اگس دو ہزار انیس کو تب سے پاکستان اس بات کو لے کر بوخلاہٹ میں ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات جو ہیں وہ سامانے بنے ہوئے ہیں پاکستان کی ساجش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گسپیٹ کر آکے جمہو کشمیر میں حالات کو خراب کیا جائے لیکن بی ایس ایف کے یہ جوان اس بات کو سنشت کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر ایک ناپاک حرکت کو ناکامیاب کیا جائے ویڈیو جرنلس چاند کے ساتھ میں تجندر سنگھ سوڑی نیوز ایٹین کے لیے